بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے سے نیرے جاری ہیں خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور بغاوت اختیار کرتا ہے وَيَتَعْدَّ حُدُودَهُ اور حدود کو پامال کر دیتا ہے حدود سے نکل جاتا ہے يُدْخِلْهُ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو داخل کریں گے ناراً ایسی آگ میں خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لئے زلدتناک عذاب ہوگا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مراز کے احکام بیان کیے اور اس سے پہلے یتیموں کے احکام بیان کیے اور قرآن پاک کا یہ ایک دستور ہے ایک طریقہ ہے کہ جہاں پر بھی احکام بیان کرتا ہے تو اس کے بعد ترغیب کو بھی بیان کرتا ہے مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے اور عمل کرنے والوں کو بشارتیں سناتا ہے اور ناعمل کرنے والوں کے لئے وعید بھی بیان کرتا ہے کہ جو عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازیں گے اور جو عمل نہیں کرے گا بغاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر اس کے لئے سزا مقرر ہوگی اب یہاں تک دو مسائل تھے میراس کے اب جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میراس تقسیم ہوتی ہے اور میراس لینے والے مختلف طرح کے وارث ہوتے ہیں کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ نصف کے اعتبار سے ہوتی ہے کچھ کے ساتھ ہوتی ہے ولادت کے اعتبار سے کچھ ہوتے ہیں دودھ کے اعتبار سے جیسے بین بھائی وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے رشتہ دار مختلف ہوتے جاتے ہیں چچہ زاد ہوگے یا انسان کے جو چاچو لوگ ہوتے ہیں یا مامو لوگ ہوتے ہیں یا فوتونے والے کے نواسے نواسیاں جو ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے علم الفرائض یعنی علم مراز میں ان کے مختلف نام رکھے گئے اسحاب الفروز اور عصبات زویلہ رحم اس طرح کے مختلف نام رکھے گئے ہیں تو اب یہاں پر جو حصے بیان ہوئے ہیں یہ اسحاب الفرائض کے بیان ہوئے ہیں لیکن چند ایک حصے بیان ہوئے ہیں یہاں پر پوری طرح سے بیان نہیں ہوئے باقی احادیث میں بیان ہوئے ہیں چند ایک مسائل ہیں جو اسی کے متعلق ہیں کہ وہ اسحاب الفروز میں سے بھی ہوں کہ جو ہر صورت میں وارث بنتے ہیں پھر بھی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وارث نہیں بنتے مثلا پہلا مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کا فرمان لا یاریث المسلم الكافر ولل کافر المسلمہ کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا تو اب مرنے والا اگر مسلمان ہے اس کے اولاد میں سے کوئی کافر ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہے مرنے والا کافر ہے اس کے وراثہ میں کوئی مسلمان ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا یہ اس صورت میں جب ابتدا ہی سے وہ کافر ہوں پر اگر بعد میں مرتد ہو گیا ہوں تو اگر وارث مرتد ہے یعنی مرنے والا تو مسلمان تھا اس کے وراثہ میں سے کوئی وارث اگر مرتد ہو گیا تو وہ وارث کسی صورت بھی کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اس کو عصہ نہیں ملے گا مرتد کو اور نہ ہی وہ کسی مرتد کا وارث بن سکتا ہے یہ سرے سے ہی مال سے محروم کر دیا جائے اور اگر یہ مرتد ہی مر جائے تو اگر تو یہ مرد ہے تو اس صورت میں جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا تھا وہ اس کے مسلمان وہ رسا میں تقسیم کیا جائے گا اور جو حالت کفر میں اس نے کمایا وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور اگر مرتد ہونے والی عورت ہے تو اس کا سارا مال مسلمان و رسا میں تقسیم کر دیا جائے گا اور دوسری صورت لا یارس القاتل حضور علیہ السلام کا فرمانہ کہ قاتل وارث نہیں ہوتا مثلا کوئی بندہ مقتول ہوا ہے اور اس کا قاتل اسی کے وارثوں میں سے کوئی ہے جس کا حصہ بنتا تھا اس کی میراس میں لیکن اس قتل کرنے کی وجہ سے وہ میراس سے محروم کر دیا جائے گا اس نے اپنا حصہ خود اضائے کر دیا اور تیسرا مسئلہ ایک بندہ فوت ہوا اس کے اولاد ہے اور اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بچہ بھی وارث بنے گا اس مسئلہ کے بارے میں عام طور پر عوام کوئی لب نہیں ہوتا وہ بچہ بھی وارث بنے گا اب یہ مسئلہ کے معلوم نہیں کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے ایک ہے یا ایک سے زائد ہے تو اس صورت میں اس کا حصہ کتنا ہوگا تو اس حوالے سے سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ اس کی ولادت تک تقسیم کو موخر کر دیا جائے گا اس کا جو میراس ہے اس کو تقسیم ہی نہ کیا جائے اور اگر تقسیم کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کی ولادت سے پہلے پہلے تو اس صورت میں ایسی صورت اختیار کی جائے گی جس میں یعنی کہ اس کو لڑکا یا لڑکی تصور کرنے میں وہ صورت اختیار کی جائے گی کہ باقی وہ رسا کا حصہ جس میں کم آئے مثال کے طور پر جس کو مثال سے سمجھے اگر اس کو لڑکا تصور کریں تو باقی وہ رسا کو ایک لاکھ روپیہ ملتا ہے اور اگر لڑکی تصور کریں تو ایک لاکھ دس ہزار روپے ملتے ہیں تو اب لڑکا تصور کرنے کی صورت میں وہ رسا کو کم ملا ہے دس ہزار کم مل رہا ہے اور لڑکی اگر تصور کریں گے تو دس ہزار زیادہ ملے گا تو اب یہاں پر ہم اس کو لڑکا تصور کر کے وہ رسا کو ایک لاکھ روپے میں وارث بنائیں گے ایسے ہی لڑکی تصور کرنے میں اگر وہ رساہ کا حصہ کم ہوتا ہے تو پھر اس کو لڑکی تصور کیا جائے اور اس کی وجہ یہ کہ اگر پہلے سے وہ رساہ کو زیادہ دے دیا جائے اور بعد میں جو وہ پیدا ہوا ہے اس کا حصہ زیادہ بنتا ہو تو اب اس کو کون دیکھ لیکن اگر اس کا حصہ رکھا ہوا ہے اور بعد میں جب وہ پیدا ہوا اس کا حصہ اگر اتنا ہی بنتا تھا تو ٹھیک ہے اور اگر اس سے زیادہ بندہ تھا تو وہ دوبارہ پھر تقسیم ہو سکتی ہے باقی وہ رسامیں جو ان کے حصے کے مطابق جو بنے گا ان کو دے دیا جائے گا اور تیسرہ مسئلہ طلاق کے حوالے سے اگر کسی مرد نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ عدت میں ہے تو اس صورت میں موارث بنے گی یا نہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں اگر طلاق رجی دی ہے ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی ہیں اور طلاق کے لفظ سے دی ہیں جن میں رجوع ممکن ہے عدت کے اندر اندر رجوع بندہ کر سکتا ہے تو اب یہ چونکہ عدت اس کے شروع ہوگی طلاق کے ساتھ ہی تو اور اگرچہ اس مرنے والے نے جو اس کا شوہر ہے اس نے رجوع نہ کیا ہو تب بھی اگر اس کی عدت کے اندر اندر وہ فوت ہو جائے تو یہ لڑکی اس کے وارث بنے گی کیونکہ ابھی تک نکاح باقی ہے اور اگر مراز الوفات میں جس مرز میں وہ فوت ہوئے ہیں اس مرز میں اس نے طلاق دی ہے چاہے طلاق بائن ہو یا طلاق مغلزہ ہو جن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے تو ان صورتوں میں بھی اگر عدت کے اندر اندر اس کی وفات ہو گئی یہ شوہر کی تو پھر بھی عورت اس کی وارث بنے گی اور اگر مرز الوفات سے پہلے طلاق دی ہے اور پھر اس کے عدت کے اندر مرز فوت ہو گیا تو اس صورت میں پھر وہ وارث نہیں بنے گی ہاں اگر طلاق رجی ہے تو اس صورت میں وارث بنے گی اس صورت میں بھی اور اگر طلاق بائن یا طلاق مغلزہ ہے تو اس صورت میں پھر وارث نہیں بنے گی اور اگر عورت نے خلا لیا ہے چاہے مرز الوفات میں کیوں نہ ہو اور اس کے عدت کے اندر اندر ہی مرد فوت ہو گیا ہے تو پھر کسی بھی صورت میں یہ عورت اس کی وارث نہیں بنے کیونکہ اس نے اپنا حق خود ہی ساکت کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی